پرنام دوستو میں آ روی آپ سبی کا دل سے بیلکم کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سبی صیف ہوں گے اور پاسٹیو ہوں گے لیکن آئی ہوں پھر آپ سبی کے لیے ایک پیاری سی چانلنگ اور کرنٹ فیلنگ آپ کے اور آپ کے پرسن کے سب سے پہلے میں بات کروں تو جیسے میں نے وہاں پہ ایک نوٹ ڈالا ہے کہ رنگ ڈالا یہ جیون میں نے تیرے پیار میں تو یہ جو انرجی ہے اس سمیں آپ کی جو انٹرنل اینرزی ہے آپ کے اندر کی جو پریم کی شکتی ہے وہ اتنی زیادہ ڈیولیپ ہو رہی ہے اتنی زیادہ ہائی چل رہی ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھ پا رہے ہیں یعنی کی دیوائن فیمین لوگ کے میننگ کو سمجھ پا رہی ہے وہ پوری طرح سے ڈیٹیکیٹ ہو گئی ہے پوری طرح سے سمرپیت کر دیا ہے انہوں نے اس لائف کے ہر چیز کو بٹ کہیں نہ کہیں آپ اس چیز کو بیلنس بھی کر چکی ہے کیونکہ جیسے جیسے آپ کے اندر وہ ایموشنز جاگ رہے ہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ مسنگ انرجی کی وجہ سے بہت زیادہ یاد آنے کی وجہ سے آپ پرزنگ میں چلے جاتے ہیں تھوڑی سے تینکشن میں چلے جاتے ہیں لیکن آپ کا جو وشواش ہے آپ کا جو اندر کا جو پریم ہے وہ اٹوٹ بنا ہوا ہے اور یہی سب سے بڑی آپ کے لئے بجائی کی چیز ہے یا جیت ہے آپ کے لئے کیونکہ ہماری جو سب سے پہلے جو پریقشہ ہوتی وہ اسی چیز کی ہوتی ہے کہ اگر ہمارا پریم اگر ہمیں کسی سے پریم ہے تو پریم اگر کتنا سوٹی سے اتر سکتا ہے کتنا کھرا اتر سکتا ہے کتنا اس چیز کو اگر دکھ آ گیا ہے یا ساپیشن آ گیا ہے تو کتنا اس چیز کو لے کر کہ آپ کے اندر وہ بھاونہ جو ہے پہلے جیسی رہتی ہے یا بدل جاتی ہے یا پھر آپ سامنے کے ساتھ میں چیزوں کو آگے ڈھال دیتے ہیں وہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ بنی رہتے ہیں اور انہی چیزوں سے ہم سیکھتے ہیں لیکن ہم ڈھل تو جاتے ہیں کسی نہ کسی پریستی کے اکورڈنگ لیکن جو ایک چیز ہے جو کبھی نہیں بدلتی وہ ہے ہمارا پیار وہ ہے ہمارے اندر کی فیلنگ تو یعنی دیوائن ماسکلین کی جو اینرڈی ہے وہ پوری طریقے سے آپ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہو چکی ہے اور یہ سمیں ہے ایک دوسرے کی اینرڈیوں کے ساتھ میں کنیکٹ ہونے کا ابھی کیا ہے نا جیسے منیکل کی چانیلنگ میں بولا ہے کہ بہت ہائی وائیبریشن ہے بہت پیور اینرڈی ہے لیکن ہر بائیبریشن ہر پیور اینرڈی بینا پیار کی اینرڈی کے ساتھ نہیں چلتی ہے جیسے جیسے ہمارے پیار میں ایک پیورٹی آنا شروع ہوتی ہے ایک ریالٹی آنا شروع ہوتی ہے ویسے ویسے وہ پیار ایک عبادت کی روپ میں بدل جاتا ہے ایک دعا کی روپ میں کیونکہ جہاں پہ کسی چیز کی مانگ نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ کسی سے پیار کی بھیج نہیں اندر پیار ہے کسی کے لئے تو ہم اس پیار کو کیسے سہج سکتے ہیں کیسے اسے بنائے رکھ سکتے ہیں اور کیسے اس کے اوپر اپنے آپ کو فوکس کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہماری جو فیملین ہیں اور ماسکلین ہیں وہ اس چیز کو سیکھ رہے ہیں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ ماسکلین اس سمیں بہت اچھی انرڈی میں چل رہے ہیں وہ اپنے انٹرنل انرڈی سے کنیکٹ ہو رہے ہیں وہ ایک اپنے آپ کو کھویا کھویا فیل کر رہے ہیں ایک الگ ہی جون میں ہے کیا ہے ان کو بھی پتا نہیں ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ جب ہم ایسا فیل کرتے ہیں اس کا مطلب ہم ادھر ڈائیمینشن سے سپٹ ہو رہے ہیں ادھر ڈائیمینشن کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں لیکن ماسکلین کو یہ نہیں پتا ہے ڈائیمینشن کے بارے میں انرڈیز کے بارے میں لیکن وہ اندر سے بہت ہی امیزنگ انرڈی کو فیل کر رہے ہیں بہتی پیاری انرجی کو فیل کر رہے ہیں اور جس میں وہ اپنے آپ کے ساتھ میں زیادہ خوش رہ رہے ہیں اور یہی کارن ہے کہ آپ کی جیون میں بھی ایک ہائی وائیبریشن آ گئی ہے کیونکہ جیسے ہی آپ دونوں کا انرجی ایک سینٹر پوائنٹ پر جا کے کنیکٹ ہو رہا ہے وہی سے آپ دونوں کی ایک والٹی اور آپ دونوں کی ہرمنی ریونین کی طرف کی انرجی وائیبریشن شروع ہو چکی ہے جس کی وجہ سے آپ کی اور اور ان کے پرسن کے بیچ میں جو بھی گلے شکوے تھے وہ ختم ہو چکے ہاں missing energy definitely ہے کیونکہ وہ ایک ہمارے life کا part ہے کیونکہ ہم ایک human body میں ہیں human being ہے تو وہ چیز کبھی کبھی آ جاتی ہے because ایک چیز ہمیں اندر سے آ جاتی ہے کہ missing والی energy کہ ہر چیز سامنے ہوتے ہوئے بھی ہم نہیں مل پاتے ہیں نہیں بات کر پاتے ہیں بس تھوڑی سی misunderstanding کے بجے سے ہم ایک دوسری کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم دونوں کا جو رشتہ ہے وہ کتنا pure ہے وہ کتنا connected ہے but یہ چیزیں ایک temporary ہے کیونکہ یہ ابھی جو چل رہا ہے آپ دونوں کے بیچ میں وہ کچھ شکھانے کے لیے ہے وہ کچھ سمجھانے کے لیے ہے ہو سکتا ہے آپ نے سیکھ لیا ہے لیکن آپ کے پرسن نے نہیں سیکھا ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا آپ کے بیچ میں اور آپ کے پرسن کے بیچ میں یہ جون بنا کے رکھا ہے لیکن اس جون میں جو سب سے زیادہ priority دیکھی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کتنا dedicate رہ پاتے ہیں اپنے آپ کے پرتی اپنے relation کی پرتی اپنے پیار کے پرتی کتنا بھروسہ ہے سب سے بڑی بات آتی ہے یہاں پہ self کی سبھی لوگ جانتے ہیں self love کی جیے سب بولتے ہیں لیکن یہاں پہ اصلی پرک ہوتی ہے self love کی self confidence کی کہ آپ کو کتنا اپنے پیار پہ اپنی energy پہ بھروسہ ہے اپنے آپ پہ پیار ہے کیونکہ جتنا آپ کو اپنے آپ سے پیار ہے اتنا آپ کو اگر اپنے پیار پہ بھروسہ ہے تو آپ کی جید نشت ہے آپ کو بھلے ہی دنیا کسی طرح سے دیکھ رہی ہے لیکن وہ چیز آپ کی ہمیشہ بنی رہے گی اور وہ آپ کی reality میں آ جائے گی جیسے ماں شکتی ماں شکتی جب شتی کے روپ میں تھی تو انہوں نے اپنے ان کے اندر وہ awakening نہیں تھی اتنی لیکن ہاں وہ proper high energy سے جوڑی ہوئی تھی لیکن بس body وہ سکچم نہیں تھا کیونکہ انہوں نے activation نہیں ہو پایا تھا ان کا بس ایک پیار تو تھا ان کو بہت عصیم پیار تھا لیکن اس پیار کو سمجھنے کی نہیں سمجھ پائیں اور جس کی وجہ سے انہوں نے ایک طرح سے ایسے normal behave کیا جیسے کی ہوتا ہے جیسے کی relationship میں ہوتا ہے آپ سبھی جانتے ہیں اور جس کی وجہ سے انہوں نے آخر میں پتا چلا کہ انہوں کے ساتھ کتنا گلتی ہوا ہے انہوں نے کتنی چیزوں کو نہیں سمجھا ہے اور اپنے ارادے کے جو آپ کے ان کی جو جو شیف ہے ان کو وہ نہیں سمجھ پائیں والے ہی پیار کتنا ہی سمرپت رہا کتنا ہی سچا رہا لیکن کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنی چیزوں کو نہیں اپنی چیزوں کو بھی نہیں سمجھا کیونکہ انہوں نے اپنی awakening کو نہیں سمجھا انہوں نے اپنی self activation کو نہیں سمجھا جس کی وجہ سے وہ شیف کو بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی سب جی نے منع کیا تھا جانے کے لئے لیکن پھر بھی وہ اپنے پتہ دکش کے اس میں گئی اور اس کے بعد انہوں کو جو ملا وہ بہت گندہ چیز تھا لیکن انہوں نے اس چیز کو چھونا تھا ملا نہیں تھا ایکچلی انہوں انہوں کو چھونا تھا لیکن انہوں کو پتا تھا کہ اگر اس دہے میں رہیں گے تو ہم ہماری وہ اویکننگ نہیں ہو پائے گے اور پھر سے ہم سب سے نہیں مل پائیں گے اور اسی لئے انہوں نے اس دہے کو چھوڑا اور پھر وہ پاروطی کے روپ میں آئی جب وہ پاروطی کے روپ میں آتی ہیں آپ نے سیریل بھی دیکھا ہوگا آپ نے گرنت میں بھی پڑا ہوگا تو وہ بہت تپسیہ کرتی ہیں بہت تپسیہ کرتی ہیں جبکہ شیو ان کو بہت اگنور کرتے ہیں ان کو اپنا آتے ہی نہیں ہیں بکر وہ ایک ایسی اوستہ میں چلے جاتے ہیں ایسی بیراغ میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں سے لوٹ پانا اور جہاں پہ ان پہ بھروسہ کر پانا بہت مسکل ہو جاتا ہے کیونکہ جو ستی کے جانے کے بعد پیڑا سب نے دیکھی ہوتی ہے اس پیڑا کے بعد وہ دوبارہ اس پیڑا میں جانے کے بجائے وہ اپنے بیراغیے کو جیدہ صحیح سمجھتے ہیں اپنے سمادھی کو جیدہ صحیح سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں مطلب پاروٹی کو نہیں سمجھ پاتے ہیں اور اسی وجہ سے ماں پاروٹی اپنے آپ کے اچھے یعنی ریال سہروپ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لئے وہ تپشیا کرتے ہیں اور اسی کے لئے ہم کو بھی انروا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمیں بھی اپنے ریال سہروپ کو سمجھ نہ ہوتا ہے ابھی جو مسکلین ہے اس سمیں تھوڑی سی چیزوں کو بھول کے بیٹھیں کیونکہ وہ ٹھست ہو چکے ہیں ان چیزوں سے نہیں جڑ پا رہے ہیں اس زنم سے نہیں بہت زنم ہو جائے گی تو یہ کارن ہے کہ آپ کو inner work کرنا ہوتا ہے کیونکہ سبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیوں inner work کرنا ہے inner work اس لئے کرنا ہوتا لیکن inner work کرنے یہ نہیں کہ آپ گھنٹوں meditition میں بیٹھے رہیں inner work کا مطلب ہے کہ اپنے کرموں کو سدھاریے تک آپ اپنے پریم کو اپنے آپ سے پریم نہیں کریں اپنی value نہیں سمجھیں گے تب تک وہ جو آپ کے اندر چھپی ہوئی سکتی ہے وہ باہر نہیں آئے گی کیونکہ جب تک آپ اس سے جوڑیں جب تک آپ connect نہیں کریں تب تک تک وہ ایکٹیویشن نہیں ہوگا تو ہے اندر سے وہ اتنا پارپورن فیل ہے جس میں لگ رہا ہے کہ سب کچھ سما گیا ہے نہ کی بلکی پوری دنیا پوری کائنات پورا بھرمان ہمارے اس اندر میں سما رہا ہے وہ بھہ رہا ہے اپنے بھلو میں بھہ رہا ہے کہاں جا رہا کیا کر رہا اس چیز سے آپ کو کوئی پروا نہیں پڑ رہا ہے لیکن وہ چیز جو ہے اندر سے فلو چل رہا ہے جیسے کہ کسی کو نیند آرہی ہے تو نیند میں ہی مست ہے اگر کسی کو ڈانس کرنے کا من ہے کسی کو کچھ کرنے کا من ہے تو وہ کر رہا ہے کسی کو بس آنک بند کر اپنی پرسن کو یاد کرنے کا دل ہے تو اس میں خوشی مل رہی ہے یعنی کہ ہر کسی کو اپنے آپ میں ایک رس آنے لگا ہے اور یہ سب سے ریال کنیکشن ہے جب تک آپ اپنے آپ میں رس پیدا نہیں جب تک آپ اپنے آپ نوٹ چان ہے ایک ہائر بین سول کی کیونکہ اس کو اس فوم میں آنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ کا یہ ہائی وائی وائی وی ریشن جون آپ کا یہ ان کنڈیشنل لف پوری ارث کو ہیل کرتا ہے آپ کے آس پاس رہنے والی ہر اینرزی کو ہیل کرتا ہے اور یہیں سے آپ شروع کرموں کی شروع ہوتی ہے اب تک سمی تھا بیڈ کرما کو دیکھنے کا یا اس کو ریلیز کرنے کا ہو چکا آپ کا بھی اور آپ کے پرسن کا بھی یہ سمی ہے نئی اینرزی کو ریسی کرنے کا نئی کرما بنانے کا اور نئی نیو رکھنے کا تو میک شور کیجئے کہ آپ کیا کرما بنا رہے ہیں کسی سے بھی بے بزا مت دیجئے کسی کو بھی بدو دی جی گ گ بلیس کی جی آگے بڑھئے چاہے آپ کو کتنا بھی گالی دے یا کتنا بھی کچھ کرے کیونکہ یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ گلت سوچ یا کرے گ اس کا سرون نشت ہے اس کا مطلب اس کی جی میں اس چیز کا reward مل نشت ہے تو آپ کسی کو بول کے کسی کے ساتھ سوچ کے یا کسی کو بدو دے کے کرم مت بنائی کیونکہ اس کی جیوان میں وہ کرم آ چکا ہے اور اس کی او لگ چکی ہے یعنی divine timing اس کا آ گیا ہے کہ سکتے ہیں برا وقت اس کا شروع ہو چکا ہے تو میں اس لئے بتا رہی ہوں تاکہ آپ سمجھ پائیں کیونکہ آپ بہت سادہ اُلجھے رہتے ہیں چیزوں میں اُلجھے باقی جو کسی کی بھی مرجی ہے جو کیسا بھی ہے اس کو دیکھنے کے لئے universe بیٹھے ہوئے ہے تو اب آپ کو اس پریم کو رنگ نہ ہے اپنے اندر رنگ نہ ہے ایک ہائی وائیوریشن کو create کرنا ہے تو یا گائز یہ ہے آپ کے لئے چینل لگ آئی ہوپ بہت پیارا جون اس میں بنی رہی گا اس فلو کے ساتھ چلی go with the flow اس sentence کو یاد رکھ جیسا فلو ہے اس کی طرف بہ جائیے وہ آپ کو صحیح منجل تک پہنچ دے گا کیونکہ دیوائن کی ایک قسم کش ہے جس میں اگر ہم دیماغ لگائیں تو ہم بہار رہ جائیں لیکن اگر اپنے آپ کو جانے دیں گے تو ہمیں ڈیوائن کو سرینڈر کرنا ہے اور ان کو فیت کے ساتھ ملتی ہو ساتھ میری کچھ کریش پوش میں ڈال دیکھ لیجیے جس میں سر پہ نائی ڈال دیا ہے جو منی اٹریک کرتا ہے لگ کو اٹریک کرتا ہے اور آپ کی ویش فولفیلمن کرتا ہے سیون چکراز پینڈن جو آپ کے سیون چکراز کی لیے ہیلنگ کیلئے ہے جو آپ کے سیون چکراز میں اگر اینرڈی بلوک ہے یا کوئی شٹک نیس ہے وہ اس کو ریلیز کرے گا اور ایکٹیو کرے کیونکہ میں نے اس کو اس پرپس سے ایکٹیو کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کسی کے ساتھ بائ بائی